اچھا mind power artist being a mind power artist آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جو ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں یا جو ہم منزلیں چوز کرتے ہیں mind power کا ان کے اندر کتنا اثر انداز ہوتا ہے اس کے اندر کتنا powerful ثابت ہوتا ہے امتیاز بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں mental health کو تو بالکل اہمیتی نہیں دی جاتی جبکہ mental health اگر آپ کی صحیح ہوگی being a housewife یا آپ کوئی جوب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کسی بھی فیل سے آپ سٹورنٹ ہے کسی بھی فیل سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ ذہنی طور پر فریش ہوں گے نا تو آپ دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گھر سے بہار ہیں یا گھر میں ہیں کسی قسم کے بھی depression anxiety میں ہیں تو ضرور آپ کی زندگی میں ہڈلز بھی آئیں گے اور وہ ہڈلز جو ہیں آپ ان کو صحیح طریقے سے ہنڈل نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ already mentally stuck ہوں گے دس جگہ stuck ہوں گے دس چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوں گے تو اگر آپ mental health پر کام کریں گے تو آپ زندگی میں کامیابی ہیں بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنے dreams بھی پورے کر سکتے ہیں اچھا مس یہیں پر ایک سوال ہے ہم باقی سوالوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں سمجھنا چاہوں گا کہ mind sciences ہے کیا اور کس طرح کام کرتا ہے ہم کس طرح اپنے mind کو اور زیادہ powerful منا سکتے ہیں mind power artist جو ہماری فیلڈ ہے بیسکلی یہ ہم نے شروع ہی اس لیے کیا کیونکہ اس وقت بھی پاکستان میں mind sciences کو لے کے کوئی seriously نہیں لیتا لوگوں کے لیے ابھی بھی یہ fiction stories ہیں کیونکہ ہمارے experiences ہوتے ہیں ہمارے پاس patients آتے ہیں یا reviews جو لوگوں کے آتے ہیں ہمارے channel پر تو لوگوں کو آج بھی لگتا ہے telepathie, rekkie, hypnosis یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ fiction story ہے لیکن ہم کیونکہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور یہ بہت ضروری چیز ہے اور بہت easily آپ اس کی training لے سکتے ہیں اسی ویسے ہم free of cost courses لے کے آئے ہیں کہ آپ training لے کے کیونکہ دیکھیں امتیاز اگر جب تک بھی آپ کی زندگی بہتر نہیں ہے آپ کچھ بھی آپ planning کر لیں لائف بلکل صحیح کچھ بھی آپ کے dreams ہوں اگر mentally آپ stuck ہے آپ نہیں وہ کر پائیں گے کہیں نہ کہیں آپ پریشان رہیں گے اور وہ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائف میں وہ کہتے ہو رہا ہوتے کہ ہم نے اس چیز کے لیے محنت کی لیکن ہم فیل ہو گا ہے پھر ہم نے دوبارہ کی وہ ایڈ دی اینڈ ہوتے کہ وہ بچارے ہار جاتے ہیں زندگی سے اور اس کے بیک آف کیا ہوتا ہے ان کی یہی منٹل ہیلتھ تو اسی وجہ سے اگر منٹل ہیلتھ بندہ کام کرے کیونکہ میرے لیے مجھے لگتے ہیں یہی ہمارا اس وقت کام ہے کہ ہم اپنے ملک اپنے لوگوں کے اویرنس دیں اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں کیا آپ کڈنی یا ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں تو آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو وائی نوٹ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ ایکسپ کر رہے ہیں اس چیز کو اور مائنڈ سائنسز اب وہ چیز ہے کہ آپ کو کانسلنگ کے لیے ہر وقت سیشن نہیں لینے یا میڈیکیشن پہ نہیں جانا لوگ زیادہ جو خبراتے ہیں وہ یہ کہ اچھا جائیں گے ڈاکٹر کے پاس وہ پوری عمر کے لیے دوائیں دے دیں گے ایسا بلکل اب نہیں ہے دوہزار چوبیس ہے اس میں اب آپ ایک دو سیشن کے ذریعے اپنی ساری چیزیں آپ ریزولف کر سکتے ہیں صحیح بلکل ٹھیک